تو دوسرے اجاز القرآن کے دوسرے سیشن میں ہم حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ استاد اجاز نکوی صاحب ہیں پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اجاز القرآن کے سلسلے میں بات کی تھی کہ موجزہ کیا ہے اور قرآن کس طرح موجزہ ہے تو آج کا جو سیشن ہے وہ ہوگا کہ بلاغت کیا ہے اور انشاء اللہ اگلیس جو ہماری آخری نشست ہوگی اس میں قرآن میں بلاغت کے سلسلے میں بات ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کچھ ہم مثالوں کے ساتھ اور کچھ مزید ڈسکشن بیسٹ ایک سیشن رکھیں گے اور ساتھ ساتھ چلاتے ہیں انشاء اللہ تو حجاز صاحب آپ پیس شروع کیجئے یہ آپ سے ارز کریں کہ محس ہماری یہ ہے کہ بلاغت کیا ہے اور ہم نے کچھ پچھلے سیشن میں یہ دیکھا کہ موجزہ کیا ہے اور خود بلاغت کا موجزہ قرآن کو سمجھانے کے حوالے سے ہمیں کیسے مدد دیتا ہے اور کیسے اس کی تطبیق کی جا سکتی ہے کہ بلاغت کو سمجھنا قرآن کے حجاز کو سمجھنے کے لیے کیوں ضروری ہے البتہ یہ بحث بحث جدہ ہے کہ آپ اس موجزے کو سمجھے بغیر ایمان لاسکتے یا نہیں لاسکتے تو جیسا کہ ارز کیا اور قرآن میں آیات بھی اس حوالے سے یہی ہے کہ جو ماہرین ہوتے ہیں ان کا اس موجزے سے متاثر ہونا کافی ہوتا ہے اور اگر ان کی گواہی آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ کو تحقیق کر کے دوبارہ اس موجزے کو پوری طرح سمجھنا اس کے فن کو سمجھنا ضروری نہیں ہے اور نہ معقول ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ بلاغت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کئی برس آپ کو بلاغت سمجھنے میں لگیں گے پھر آپ کی زبان میں چونکہ قرآن نہیں ہے تو پھر زبان کو سمجھنے میں کئی برس لگیں گے اور اس میں محارت حاصل کرنے میں کئی برس لگیں گے تو ایک خاصا وقت لگ جائے گا آپ کو صرف یہ ثابت کرنے میں موجزہ ہے یا نہیں ہے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا جس دعوے کے ساتھ اس موجزے کو پیش کیا گیا ہے اس دعوے کو مان لینا چاہیے یا نہیں مان لینا چاہیے تو یہی کافی ہوتا ہے عموماً کہ جو ماہرین ہیں اگر وہ گواہی دے دیں جیسے ہم نے پسلے کلاس میں قرآن سے ہی مثال دی کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنے آسا کو پھیکا اور اس سے اجدہا بنا تو جو جادوگرد تھے فراؤن کے درباد پر ان کا سجدے کرنے کو قرآن نے کوٹ کیا ہے عوام کا سجدہ کرنے کو کوٹ نہیں کیا تو انہوں نے جب سجدہ کیا تو اس سے عوام پر یہ بات حجت ہو گئی کہ جب ماہرین اس بات پر آمادہ ہیں کہ اس کو جادو سے بڑھ کے موجزہ تسلیم کر لیں تو عوام تو پہلے ہی اس فرق میں نہیں پڑ سکتے تھے تو ان کے لیے اتنا ہی حجت ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم نے قرآن کے حوالے سے یہ عرض کیا کہ جب شعاران اور عرب کی جو سوسائٹی تھی اور جو جامعہ تھا جس کے اندر فصاحت اور بلاغت جس نہج پر تھی کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو سمجھتے نہیں تھے کہ وہ کچھ بول سکتا ہے گونگا سمجھتے تھے آجم کہتے تھے باقیوں کے اور اس معاشرے میں ایک کلام آئے اور کسی شاعر کی زبان سے یہ بات آپ کو سننے کو ملے کہ یہ پشر کا کلام نہیں ہے تو یہ خود اس کے موجزہ ہونے کی کافی دلیل ہو جاتی اور مزید کی بات یہ ہے کہ اب بھی اتنی واضح تاریخیں کہ قرآن کے اوپر بلیغ ہونے کے حوالے سے یا فصیح ہونے کے حوالے سے اعتراضات نہیں ملتے خود اسی دور کے اعتراضات نہیں ملتے جن لوگوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی ان کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ اس جیسی کوئی چیز بنانے کی کوشش کرتے تھے قسل نہیں تھے یا فصوا کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کلام جو ہے وہ اس کی فصاحت کم ہے یا بلاغت کم ہے یا یعنی اس کی فصاحت و بلاغت کو چیلنج نہیں کرتے تھے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مہارت سے ویسی یہ چیز نہیں ہے جبکہ یہ گواہی بہت واضح گواہی ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے اس سے مرادی ہے کہ یہ ایک موجزے کی قیفیت کلام تو یہ ہماری بحث پچھلے سیشن میں جاری رہی آج جیسے کہ آپ کو صاحب نے بتایا ہے کہ ہم کچھ بلاغت کے حوالے سے بات کریں گے اور کچھ مثالیں دو مثالیں میں نے رکھی ہیں جن کو میں پیش کرنا چاہوں گا اس سے قبل پچھلی بحث سے میں چاہوں گا کہ اگر کوئی سوال ہے وضاحتی تو وہ ہو جائے تاکہ ہم آج کے موضوع کو باقاعدہ پھر جی اجاز صاحب جی تو ہم اوپن کرتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو چیٹ میں بھی لگ سکتے ہیں اور اگر کوئی فیس بک سے آتا ہے تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے تو جب تک آتا ہے اجاز صاحب ایک چیز اگر آپ آج اس پہ روشنی ڈالیں کہ اکثر یہ قرآن میں یہ آیا کہ یہ شیر نہیں ہے تو ہم اس کو شائری سے ہم کس طرح منسلک کرتے ہیں یا کس طرح ممیز کرتے ہیں یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کیونکہ یہ بڑا کلیرلی آیا کہ یہ ایک یہ کیونکہ یہی ایک چیز تھی جس کی بنا پر جو شائر تھے اتنے بڑے بڑے انہوں نے بھی آہ ہاتھ جوڑ لیے کہ ہم سے یہ نہیں ہوتا تو یہ کس طرح سے ہم اس کو اس سے الگ سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری روایت شائری کی روایت میں بھی بلاغت کا ایک کانسپٹ ہے تو قرآن جب بلاغت کی بات کرتا ہے تو وہ کس طرح سے ایک فرق چیز ہو جاتی ہے دیکھیں جو شیری بلاغت ہے یا کلام کی بلاغت ہے عموماً اور جو قرآن میں موجزہ بن کے آئی ہے اس میں نو کا فرق نہیں ہے یعنی اس کی جو نو ہے اس بلاغت کی ایک ہی نو ہے لیکن اس کا جو ایکسلنس ہے وہ موجزے کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے دوسری چیز جو فرق کرتی ہے قرآن کے موجزے میں یا قرآن کے کلام میں اور شائری میں وہ ہے وزن اور بحض جس کا باقاعدہ یہ انتظام کیا گیا کہ وہ بحض میں نہ ہو جو شائری کے مستقل عوضان ہے وہ قرآن میں استعمال نہیں کی گئے کچھ لوگوں نے بعد میں کچھ آیتیں نکالی ہیں جو جن کو وہ موضوع قرار دیتے ہیں لیکن اتنا تو اتفاق آپ کو معلوم ہے کہ آہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی کلام کو جیسے جو میں جملے بول جاؤں ان کی آپ تقتی کریں تو ہو سکتا ہے کہ دس بارہ پندرہ بیس جملے میں اگر بولوں تو ان میں صرف کوئی ایک جملہ کسی ایک بحض کے ساتھ جڑ جائے اور اس سے صرف ثابت نہیں ہوتا کہ یہ شائری بن گئے اب میرا کہنا کیونکہ شیئر کا تقاضی یہ ہے کہ جو بحل ہے جو میٹر ہے جو وزن رکھا گیا وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک اتش ہے تو اس حوالے سے قرآن شائری نہیں ہے کیونکہ شیئر کی ایک شرط ہے اور بنیادی شرط ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے وہ ہے وزن اور میٹر جو پری ڈیفائنڈ میٹرز ہیں شائری کے تو چونکہ قرآن اس میں اگر ازاد شائری کا بھی اس تصور جو ہے اس میں بھی آپ کے بقول اس میں بحر ہونی چاہیے میٹر ہونا چاہیے بالکل جو آزاد نظمیں لکھی جاتی ہیں ان میں بھی میٹر ہوتا ہے صرف وزن نہیں ہوتا یعنی کہ جو نسلے ہیں وہ برابر نہیں ہوتے صحیح بلکہ وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس خاص وزن کو فالو کرنے ہوتے ہیں بحر کو تو موضوع نہ ہونا اور بحر میں نہ ہونا ایک الگ الگ بات البتہ یہ بھی تصور زمانے میں نہیں تھا یہ بھی اس صحیح کا تصور ہے جو جس کو ہم آزاد شاید ہی کہتے ہیں تیسی چیز جو ہے نصری شائری وہ تو نصر ہی ہے وہ شائری نہیں تو اس طرح سے قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ شیر نہیں ہے لیکن تمام بلاغت کے قائدے جو شائری کے قائدے ہیں وہی قرآن میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں انہی کے ذریعے سے اس کو موجزہ بنایا جا رہا ہے اسی فصاحت اور بلاغت کو جن کی رعایت شائری میں کی جاتی اس کی رعایت قرآن میں ہے لیکن اس نہج پہ ہے کہ انسان اس طرح استعمال نہیں کر سکتے درست یہ اس میں ایک چیز کی وضاحت کر دیں آپ نے کہا کہ نو ایک ہے یہ نو سے آپ ذرا کچھ اگر مثال کے ساتھ بتا دیں کہ نو سے آپ کی کیا مراد ہے یہاں پہ دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ کسی چیز کی نو ایک ہے یہ خیر ایک منطق کی بحث ہو جائے گی آپ بتائیے لیکن کوئی چیز کسی نو میں آجائے یعنی کہ اس کے بعد ایک جزئی بنتا ہے ایک ایسا ایک ایسی کیٹیگری جس کے بعد بس ایک ہی دفعہ وہ ٹوٹ سکے اور اس کی دو حصے بن سکے اس کو ہم کہتے ہیں نو جیسے نو ہے انسانی جیسے نو ہے انسانی ہم کہتے ہیں تو انسان ایک نو ہے اب میں آپ ہم سب اس کے افراد ہیں لیکن ہم اس کی کیٹیگری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ فساحت اور بلاغت قرآن کی ایک الگ کیٹیگری بلکہ وہ نوان فساحت اور بلاغت ہے اور اسی فساحت بلاغت کے افراد ہیں باقی سب تو اب کوئی مزید کیٹیگری نہیں ہے کوئی ایسی الگ سے کیٹیگری نہیں ہے جو قرآن کی فساحت جس میں الگ ہو جائے یعنی جنس بن جائے اور پھر دو نوائیں بن جائے اس کی قرآن کی فساحت و بلاغت اور شائری کی فساحت و بلاغت ہے بلکہ نو میں ایک ہے فساحت و بلاغت ہے اس کے افراد ہیں جتنے بھی کلام ٹھیک ہو گیا یہ ایک ہی کیٹیگری ہے ٹھیک ہو گیا جی اور کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہوں میں ذرا موضوع کی طرف بڑھ جاؤں اور مسانوں کی طرف جب تک آپ دیکھیں میں نے اپنی سکین شیر کی نظر آگی جی سر آگی اس پر جولیس سیزر کے تین مشہور لفظ لکھے ہوئے جو اچھا یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اسلام سے قبل جو دور گزرے ہیں ان میں سے جو رومنز ہیں ان کا بڑا اس پر دھیان تھا اور اس کی وجہ بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو فوجی ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اثر کرنے کے لیے جو کمانڈرز ہوتے ہیں جو سپاہ سالار ہوتے ہیں ان کی تقریروں کا بنیادی اثر ہوتا ہے یعنی کہ کوئی اپنی جان دینے پر آپ کے کسی بات کی وجہ سے آمادہ ہو جائے یہ فساہت اور برلاغت کی بہت عالی مثال ہو سکتی ہے گوک کے اب ملٹری سیٹنگز کے اندر اس کا کوئی خاص احتمام نہیں رہا اور مقاصد ریسے نہیں رہے جنگ لیکن یاد رکھئے گا بہت ٹریننگ کی جاتی تھی جو کمانڈرز ہوتے تھے سپاہ سالار ہوتے تھے جنریل ہوتے تھے ان لوگوں کی اس حوالے سے کہ ان کی تقریریں کیسی ہونی چاہیے ان کے جملے کیسے ہونے چاہیے اور اس کو ملکے کی حد تک سکھایا جاتا ہے تو آپ کو جو فساہت اور بلاغت کی عالی مثالیں ملتی ہیں پہلے یعنی اس فن کے باقاعدہ مرتب ہونے سے پہلے اور اس پر کتابیں لکھی جانے سے پہلے وہ مثالیں آپ کو شاہدی میں تو ملتی ہیں ان کے علاوہ ان جملوں میں ملتی ہیں جو سپاہ سالاروں کے جملے ہوتے ہیں خود اسلام کے زمانے میں بھی ہمیشہ جو سپاہ سالار کی تقریر اور جو سپاہ سالار کے جملے ہوتے ہیں وہ بہت فساہت اور بلاغت کے عالی نمونے سمجھے جاتے ہیں تو ہم نے ایک ایسی مثال سے شروع کرنی کوشش کی جس کا جس کی شہرت عام ہے اور جو سب کے نزدیک ایک کلام کا بہترین نمونہ سمجھے جاتے ہیں صرف تین لفظیں وینی ویدی ویچی یہ جولیہ سیزر نے کہا تھا کہ میں آیا میں نے دیکھا اور میں نے حاصل کیا یا میں نے قبضہ کیا جو کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹرل تاریخ میں یعنی یہ صرف اسلامی تاریخ کی بات یا پسچینٹی کی بات ہم جب دیکھتے ہیں تو اس جملے کی بڑی اہمیت سمجھے جاتی اور اس کو کلام کا ایک عالی نمونہ سمجھے جاتے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے یہ گنیا پہلے بھی سن رکھا ہوگا اب اس میں ایسی کیا بات ہے جو اس کو کلام کا عالی نمونہ بناتی ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ میں سے کوئی اگر اس طرف روشنی ڈالنا چاہے کہ ان تین لفظوں میں وہ کیا خاص بات ہے جو اس کی اثر انگیزی میں اس کی بلاغت میں اور اس کی فصاحت میں کنٹیبیوٹ کر دیں جی ایک تو جو مجھے سمجھ آتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ اس کا مختصر ہونا اور اس میں بڑی ایک بات کہہ جانا یعنی کہ چار چار لیٹرز کے تین صرف لفظ ہیں اور اس میں اور ایک ریڈم اس میں بھی آ جاتا ہے اور بڑا کیچی سا ہے کچھ اس طرح کی ایک دم سے ذہن لگنا ذرا کے کوئی ایک چیز کہی گئی ہے اس طرح کی ایک ایک تو ذہن نہیں آئی چیز جیسا کہ آپ نے اس کے اختصار یعنی مختصراً بڑی بات کو کہنا جس کو ہم کلام میں بہت اچھا سمجھتے ہیں اور اچھا کلام اچھے کلام کی ایک زمانے تک یہ تعریف رہی کہ وہ مختصر و مفید ہو یعنی اس میں فائدہ زیادہ ہو اور اختصار بھی زیادہ ہو تو جتنا زیادہ مختصر ہو اتنا زیادہ مفید ہو اگر کوئی اس پیمانے پر کلام آ جاتا ہے اور مفید سے یہاں پر دو فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے مفید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے وہ کہا گیا ہے وہ ادا ہو جائے یہ فائدہ ہے اس کا مفید ہو لیتا ہے تو اب یہ جملہ اس حوالے سے بہت آلہ نمولہ اختصار کے حوالے سے اور یہ کیس میں جو بات کری جا رہی ہے وہ اپنے وجہ کو پورا کر رہی ہے اور کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے جی سر یہ ایک ریٹروسپیکٹیو ججمنٹ ہے on his own experience so concise ہونے کی یہ بھی dimension ہے کہ یہ forward looking نہیں ہے it is what he has done and he has summarized it very briefly بالکل یہ بھی ایک کیفیت ہے اس کلام کی کہ اس کے اندر جو جملہ بنایا گیا وہ مخاطب کا بنایا ہوا یعنی جو بولنے والا ہے وہ اس پر مکمل گرفت رکھتا ہے یا اس نے ہی یہ کام کی ہے اور وہ ہی بیان کر رہا ہے میں کوئی جملہ میریٹ کر رہا ہوں ایک ایسے انداز میں جو مونالوگ ہے اور میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں اس میں یعنی اس کی جو چاشنیوں اس میں اور وہ کام جو میں نے کیے ہیں یعنی میں اس کو سمجھ لیں کہ ایک طرح سے آٹو بائیوگرافک انداز میں میریٹ کر رہا ہوں اس سے بڑا فرق آ جاتا ہے تو جیسا کہ بلال صاحب نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک قاسیہ کی ہے کہ وہ جو کہنے والا ہے اس جملے کا یہ تمام کام اس ہی یہ کر دے اور اس کے اوپر وہ پورا ایک اختیار ہے اس کو اس کے سارے ڈیمنشنز کا پتہ ہے جو بات وہ کہنے جا رہا ہے اور کوئی بات آپ لوگوں کو نظر آتی اچھا ایک چیز اس میں قاسیہ کی بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر رائننگ بھی استعمال ہوئی بھی اور کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی تو اس جملے کو نابغہ اور روزگار جملہ بناتی ہے صرف یہ رائننگ والی تو شرط آپ نے کہی تھی کہ شاید یہ نہ ہو یہ ایک ہونا ضروری تو نہیں ہے نا یہ تو ہوا ضروری نہیں ہے اس جملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جملے کو کیا چیز ایسا بنا رہی ہے کہ یہ پلاغت کا عالی نمونہ بن جاتا ہے اور اس میں اب ایک تاثر جو ہے جیتنے کا اس کی خوشی وہ بھی آ رہی ہے نا جو والولا انگیزی کہیں گے یا خوشی کا ایک خاص ٹرائم فنٹ قسم کا جذبہ ہے اس کا بھی ظاہر ہوتا ہے بالکل اظہاریاں اس کا واضح ہے یعنی کہ جس ایموشن کو اس میں ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ اس میں جھلک رہا ہے یا کہنے والے کا جو ایموشن ہے وہ اس میں نظر آ رہے ہے جو احساس ہے جو جذبہ ہے جیسے تیمون صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میں ایک جیت کی خوشی کا احساس نمائے ایک ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو احساس برطری کی طرف لے کر جا رہے ہیں سننے والے کو جو اس کے ریسیونگ آئنگ پر ہیں لوگ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے وہ بڑا سرخوش ہے اچھا اس کو میں آپ کو اس کو جوڑ دیتا ہوں قالب کے ایک شعر سے کہ بو اے گل نالا اے دل دودھے چراغ محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا بو اے گل نالا اے دل دودھے چراغ محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا اچھا یہ شعر غالب کا ہے لیکن یہ ہم اس پر آپ کو اشارہ کرتے جائیں اصل میں یہ مصرہ جو ہے وہ بے دل کا مصرہ ہے جس کو غالب نے صرف ترجمہ کیا ہے اور دو میں دونوں مصرے اصل بے دل کا شعر یہ ہے کہ بو اے گل نالی دل دودھے چراغ محفل جس کا ہر کے از برز میں تو برخواست حریشان برخواست جس کا ہر کے از برز میں تو برخواست اگر میں لٹرل اس مصرے کو ترجمہ دوں تو یوں ہوگا کہ جو کوئی تیری بزم سے اٹھا برخواست ہوا وہ پریشان برخواست ہوا جس کو غالب نے صرف اس تبدیلی کے ساتھ کے برخواست ہونے کے بجائے نکلنے کا لفظ ڈالا جس سے اس کی معنویت میں چار چان لگ گئے ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ خیال جو ہے بے دل کا ہے الفاظ بھی بے دل کے ہیں اور آرموست ایک ترجمہ کی حیثیت رکھتا ہے غالب پریشید لیکن ایک ایسا ترجمہ ہے جس کے اندر کچھ غالب نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے اس نکلنے کی تبدیلی کے ساتھ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے جو تری بزم سے اٹھا سو پریشان اٹھا جو کہ بے دل کا اگزیک ترجمہ کی حیثیت لیکن غالب نے اس میں نکلنے کل رہا دی وہ ایک الگ اس کی طرف بھی اگر اس وقت ہوا تو اشارہ کروں گا کہ یہ کیا فرق ہے اٹھنے میں اور نکلنے میں اس شیر میں بھی بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا چیز ہے اس شیر کچھ جو اتنا جذاب بناتی ہے بھو اے گل نالہ اے دل دودھ چراغ اے محفل جو تری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا سر اس میں اظہاریہ والی کیفیت تو ہے ایک بڑی اُبھر کے نکل رہی ہے لگ رہا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ یہ آپ پر جیسے بارد ہو رہی ہے اور اگر ہوتی ہے تو آپ کو اس کی جو اس کا احساس ہے وہ وہ ذرا پڑھنے والے پر رہ جاتا ہے بلکل اس کا ایک اظہاریہ ہے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ اپنے لئے نہیں کیا جا رہا ہے اس کے لئے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو مخاطب ہے وہ بھی پریشانی کی کیسیت سے نکل رہا ہے اور جو سامع ہے اس کا اس پر بھی پریشانی کی کیفیت ایک اصر چھوڑ رہی ہے جبکہ یہاں کہیں نہیں یعنی جو کہنے والے وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں تیری بزم سے پریشان نہیں جو سننے والے وہ تو صرف ریسیونگ آئینڈ پر ہے اس کے اوپر وہ ایموشن کا آ جانا خود ایک بلاوی کیفیت ہے اس کی لیکن اس کی جو جڑت ہے جولیس سیزر کے جملے کے ساتھ وہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں جوڑ نہیں لگایا گیا ہے چیزوں کے درمیان یہ صرف ایک گرامیٹیکل مسئلہ نہیں کہ ہم کچھ چیزوں کو لسٹ کرتے ہیں تو ان کے درمیان قومیں ہوتے ہیں اور پھر آخر کے پہلے والے میں اینڈ یا اور لگاتے اس کیفیت کی بات نہیں کی جائے یہاں پر اگر گرامیٹیکل اس کو آپ دیکھیں تو اس کے بعد ایک ایسا لفظ ہونا چاہیے تھا جو اینڈ یا اور پہ دلالت کرتا ہے کیونکہ تین چیزیں تیسرے سے پہلے آنا چاہیے تو وہ یہاں پر آپ کو نظر نہیں آنا تو یہ کوئی گرامیٹیکل ہکنڈا نہیں یہ ایک بلاغی سنت ہے اسی طرح بوئے گل نالے دل دو چیزیں کوٹ کرنے کے بعد اور دودھے چراغے محفل گرامیٹیکل ہی ہونا چاہیے لیکن آپ کو یہاں پر بھی وہ چیز نظر نہیں آ لی اب نتیجتاً جس مثال پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں جو قرآن میں سینکڑوں دفعہ استعمال ہوں گی وہاں تک آپ انشاءاللہ پہنچیں گے میرے ساتھ اس سلسلے کو اگل اتھیان ساکھ میں فالو کی دوسرا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کافیہ کا ایک خاص استعمال رائمنگ ہے جو آپ کو نالہ دل اور دودھے چراغے محفل جبکہ یہاں پہ کافیہ کی کوئی جگہ تہمائی نہیں کی جا رہی ہے رائم نہیں ہے جیسے یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شیر نہیں کہا گیا لیکن ہر لفظ کے بعد ایک خاص رائمنگ ٹائپ کی چیز جس کو ہم سجا کہہ دیں وہ استعمال ہو رہا ہے اسی طرح یہاں بھی دل اور محفل میں جو آہنگ بن رہا ہے وہ سجا کہاں ہیں جبکہ یہاں پہ کافیہ کی جگہ نہیں ہے یہ کافیہ نہیں ہے یہ رائم نہیں ہے اس کا لیکن ایک درمیانی کیفیت اس کی تیسری چیز یہ کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کو لسٹ ایسے کرنا جو جیسے کہ پہلے ارس کیا ایک تو اور کے بغیرے کوئی جوائنٹس نہیں ہے اس کو ہم فصل و وصل کہتے ہیں اب آپ قرآن کی مشہور آیت دیکھئے اللہ 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 ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن تک اتنا حصہ سبحان اللہ اما یشرکون یہ جو آپ لسٹنگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار اس طرح سے اس بات کو بیان کرنا کہ اس کے اندر ایک تو آپ کو یہ بار بار لسٹنگ آپ کو نظر آئی گی سوران میں اس کے اندر اور نہیں ہے تو پھر میں آپ کو اس لیے الک کر رہا ہوں کہ یہ کوئی گرامر کی بحث نہیں ہے کہ آپ گرامر میں اس طرح اس کو کرتے ہیں یہ گرامر سے ہٹ کے ایک چیز ہے جس کا احتمام کیا جاتا ہے بلاغت میں اور قرآن میں ہی نہیں ہر طرح کی جہاں بھی بلی ایک جملے ہوتے ہیں اس میں اس کو کہتے ہیں وصل یعنی دو ٹکڑوں کو ایسے جوڑ دینا جو جڑنے والی چیزیں نہیں ہوتی کم از کم ان کے درمیان اور یا اینڈ کا اضافہ ہوتا ہے جیسے کہ میں آیا اور میں نے دیکھا اور میں نے قبضہ کیا مثال کے طور پر یا بو اے گل اور نالہ اے دل اور دودھے چراغ محفل یا مثال کے طور پر قرآن میں دیکھیں والملک والقدوس والسلام والمؤمن والمہیمن والعزیز والجبار والمتقبر گرامائٹیکلی اس طرح سے یہ ٹھیک ہوتا ہے جملہ تو گرامر سے آپ جب اوپر جاتے ہیں بلاغت کی طرف فساد سے بھی اوپر بلاغت کی طرف آپ آتے ہیں تو اس کا ایک خاص استعمال آپ کو نظر آتے ہیں اب یہ اس لیے میں نے آیت کی سودہ بہت مشہور آیتیں اور ہم بہت دفعہ سنتے رہتے ہیں اور اس میں اسمائے خسنا کا ذکرہ یہ تین آیتیں لگاتا ہے اس کے بعد والی کیوں اس کے بعد والی ہیں تیس چوبیس پچیس جن کے در ایک خاص پیٹرن ہے اور یہ پیٹرن آپ کو بہت دفعہ نظر آئے گا یعنی جہاں بھی دو صفت خدا کی بیان کر رہے ہیں بغیر واو کے بیان کی جاری ہیں تو اللہ عزیز الحکیم مثال کے طور پر کہا جاتا ہے اس طرح تو سینکڑوں دفعہ قرآن میں یہ مورد آیا ہے کہ آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر کوئی جوڑ دیتے ہیں اس میں ایک وصل کی کیفیت آتی ہے بغیر واو کے یا بغیر کسی اور لفظ کے جو آپ حصوں کو جوڑ دیتے ہیں یہ ایک بلاغ ہی کہتیت پیدا چلتا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گرمائٹکلی نہ صرف وصل ہے بلکہ وصل کونے ان جوائنٹ ہو نا ان کا ایک ہو جانا بلکہ ایک ہی وقت پہ ایک ہی موقع پر اور بلا فاصلہ ہوا ہے جیسے آپ کو جب جولیس سیزر کی آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آتے ہی دیکھا اور دیکھتے ہی قبضہ کیا یہ کیسی ہے جس میں بغیر بتایا آپ کو پہنچ رہی جس طرح اس جملے کو بنایا گیا ہے اس میں یہ کیفیت آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آیا پھر اس نے دس سال پلاننگ کی وہ سب چیزیں ادھر محلوف ہو گئی پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آتے ہی اس نے دیکھا اور دیکھتے ہی اس نے قبضہ کی یعنی ایک وصل کی کیفیت جڑ گئی اسی طرح بوے گل اور نالہ دل اور دودھ چراغ محفل ایک ساتھ محفل کی بزن سے پریشان نکلیں ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھی نکلتا ہے اور وہ بھی نکلتا ہے اور وہ بھی نکلتا ہے بلکہ یہ ایک ہی محفل میں تھے یعنی محفل کے ساتھ عاشق اور ظاہرے پھول بھی رکھے ہوتے ہیں محفل میں اور چراغ بھی جل رہا ہوتا ہے لیکن پریشانی سے نکلنا پریشان ہو کے سکیٹرڈ ہو کے نکلنا ایک ہی کیفیت ہے جو ان تینوں میں بیق وقت اس طرح بیان کی جاری ہے کہ بوے گل یعنی خوشبو پھولوں کی اور نالہ دل یعنی عاشق کے دل کی آواز یا کرائے اور دودھ چراغ محفل پریشان ہو کے سکیٹر ہو کے محفل کی بزن سے نکل رہے اسی کیفیت کو جب آپ اس آیت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ خدا کا ملک ہونا خدا کا قدوس ہونا خدا کا سلام ہونا خدا کا مؤمن ہونا محیمن ہونا عزیز ہونا جببار ہونا متکبر ہونا ایک ہی وقت میں بلا فاصلہ ہے یہ خدا کے خود آپ جب ذات باری کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں کی یہ ایک بڑے مسئلے کا حل پیش کر دیتا ہے یہ آپ کو کہ آپ خدا کو متضاد کیفیات میں ایک ساتھ دیکھنے کی پہلے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہ ہوتے ہوئے جیسے رحیم ہوتے ہوئے جببار ہونا اس کا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتی یعنی خدا کی تفہیم میں ذات باری کی تفہیم میں کئی مسائل اقلی منازل آپ طے کرتے ہیں تو پیش آیا جن کو اس وصل سے خدا حل کرتا ہے یعنی کہ اس کا ایک ہی وقت میں ان تمام صفات پہ برابر بالکل ایک ہی جتنا جباری جتنا وہ ملک ہے اتنا وہ قدوس ہے اتنا وہ سلام ہے جس وقت وہ ملک ہے اسی وقت وہ قدوس ہے اسی وقت وہ سلام ہے اسی وقت وہ مومن ہے جس کیسیت میں جس مقدار میں تو ان کے درمیان جب آپ لفظوں کے اس طرح چنتے ہیں یہ بلاغت کی ایک سنات ہے اس کو کہتے ہیں فصل و وصل بلاغی اس کا نام ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا نام آپ کچھ بھی دے دیں یہ کہا جاتا ہے اس کو اب یہ بہت متداول چیز ہے اور بہت استعمال ہوتی ہے سامنے کی چیزیں اس کو اب ہم بس اپلائیڈ قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں اس کا کس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو الفاظ جنے گئے ہیں ان کے یعنی ملک قدوس سلام مؤمن محیمن عزیز جبار متقبل عربی میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ وزن کے الفاظ بنا سکتے ہیں لیکن ایک خاص احتمال کیا گیا ہے کہ ان الفاظ کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے ایک اس طرح یعنی اس اعجاز کی کیفیت کو تمہیں بیان بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک تاثر بیان کر رہا ہوں جو پڑتا ہے اس سے کہ برابر کسے ٹکڑے ہیں جن کو جیسے وینی جی 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 تو آپ کو لگتا ہے کہ کئی باتیں کہی جاری ہیں لیکن وہ برابر انداز میں کی جاری ہیں تو وہ اس برابری کو بھی بیان کر دی ہوتی ہے کہ جتنا اس کا مقام ہے اتنا اس کا مقام ہے اتنا اس کا مقام ہے تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک ردم بن جاتا ہے جیسے زبیر صاحب نے اس کے بارے میں کہا کہ خاص ردم آ گیا اس میں اس ردم کی اپنی ایک تاثیر ہے تو جب بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے بہت دفعہ اس کی آہ کیا کہتے ہیں ایک خاص سنف ہے بہرحال اس کو اس طرح پرفارم کیا جاتے ہیں جس طرح اس میں حسنہ کو بہت ساری ریکارڈنگز ہم سنتے ہیں اور اس زمانے میں یا اس کو پرفارم کیا جاتے تو اس کی خاص کیفیت بنتی چلی جاتے ہیں جب اس کو پڑھا جاتا ہے اس آیت کو اس کی بات والی ہے اس طرح کی کوئی بھی آیت اس میں یہ بہت زیادہ ہے قرآن میں میں پھر آپ کو بتا دوں فصل وصل بہت استعمال ہوتا ہے اور دو لفظ تین لفظ خاص طور پر ذات باری کے حوالے سے جب استعمال ہوتا ہے تو ایک خاص اس کا انداز ہے قرآن کا ہمیشہ فصل وصل سے کام لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ خدا جببار ہے اور کہار ہے یا خدا عزیز ہے اور حکیم ہے خدا بصیر ہے اور سمیح ہے ہمیشہ ان کو جوڑ کے رکھا جاتے جبکہ گریمر کا یہ تقاضی ہے کہ ان کے ترمیانے واو آنا چاہیے جی یہاں تک کچھ بات سمجھ آئیے اور کچھ سوال جو ذہن ادا ہوگئے ایک دوال اس سے آپ نے یہ بات کہی ہے جو کچھ چیزوں کا اکٹھے ہونا کچھ متضاد ہونا مثلاً آمم ایک اسی سورہ کی جو ہے ہوا ہوا اول ہوا آخر اب اول ہونا بھی اور آخر ہونا یہ ایک متضاد ہے اب کسی ایک ہی بیعق وقت ہونا ممکن نہیں ہے تو کیا یہ بھی بلاغت کی نشانی ہے یا یہ اتفاق آ جائے وہ فصل کی نشانی ہے یہ وصل کی نشانی ہے کہ اس میں جوڑی ہیں چیزیں وہ فصلے وہاں پہ ٹوٹی ہیں جیسے اب ولو ول آخر وہاں پہ ایک واو سے اس کو فاصلہ دیا ہے والظاہر والباطن تو ہمیشہ اب مخصوص مقامات پہ فصل کا لحاظ کرنا جیسے میں نے ارس کیا کہ بلاغت کا مطلب ہے کہ تربی میں اگر اس کی میں تعلیم بلاغت کی تو وہ یہ کہ مقتضا حال کی مطابقت کو کہا جاتے ہیں یعنی حال کا یہ جو حال پریزنٹ کے معنی میں نہیں یعنی جو وقت ہے اس وقت میں جو تقاضہ ہے وقت کا اس کی مطابقت کو کہتے ہیں بلاغت یعنی یہ سب چیزیں آپ جانتے ہوں لیکن آپ ایسی جگہ استعمال کریں جہاں پر ان کا مقام نہیں ہے تو یہ سب بلاغت کی لائن سے باہر نکل جاتے ہیں تو کچھ الفاظ کچھ باتیں ایسے مقام پر کہنا جو مقام کا تقاضہ ہو اس کو کہا جاتے بڑھانے تو جہاں پر وصل کا تقاضہ ہوتا ہے وہاں پر وصل ملتا ہے جہاں پر فصل کا تقاضہ ہوتا ہے الگ ہونے کا وہاں پر فصل ملتا ہے جی بہت بہتر یہ بہت فصل و وصل ایک بہت تفصیلی موضوع ہے اس کے اوپر ہم جانی سکتے انشاءاللہ اس پر بلاغت کا ایک بلاغت شروع کریں گے تو پھر تفصیلا ان تمام سنائے اور بدائے کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں کیا ان کی شرائط ہوتی ہیں کیسے اپلائیڈ ہوتا ہے پھر اور ظاہر ہے کہ اس میں ارفان بڑھتا ہے آپ کا کلام علاہی لیکن مختصرا سمجھانے کی یعنی کمپلیکیٹ کیے بغیر میں اس وقت اس کو ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے آپ دیکھتے ہیں قرآن میں بلاغت جی درست یہاں تک کوئی سوال کوئی کسی کا کوئی بہت ہی خوب بڑا اچھا لگ رہا ہے اچھا جی آگے چلتے ہوئے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں جیسے اقبال کا یہ شیر ہے بہت مشہور شیر ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی اب اس شیر میں کیا چیز ہے جو شیریت پیدا کر دی ہے بلاغت پیدا کر دی ہے سر شیریت تو ظاہر ہے اس میں بہر اور بہر کی تو ہے دوسری اس میں جو آپ نے کافیے کی بات کی تھی کہ دونوں مصرے میں ایک ہی مصرے کے اندر کافیے کی جو جو صورت ہے وہ نظر آ رہی ہے یہاں پر بلکل ایک ایسی تقرار ہے نہ یہ نہ وہ اور دنیا دنیا کی اسی طرح پابندی پابندی کی تقرار جو تقرار حسینی یہ خود ایک الگ سندرت ہے کہ ایسی تقرار جو حسین ہو تقرار دونوں طرح کی ہوتی ہے علم بلانت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تقرار قوی ہوتی ہے ایک تقرار حسین ہوتی ہے کسی لفظ کا یا کسی حرف کا لیٹر کا تقرار ہونا جو جو قباہت کی طرف چلا جائے اور جو حسن کی طرف آ جائے یہ علم بلاغت کے ایک باقاعدہ موضوع ہے اور اس کے اوپر بہت تفصیل ہوتی ہے کہ کیسے لفظ کو تقرار کیا جائے تو وہ حسین ہوتا ہے اور کیسے تقرار کیا جائے تو وہ کبھی ہوتا ہے یعنی برا سمجھے جائے تو بہرحال اس میں ہم نہیں پڑھتے لیکن یہاں پہ ایک تقرار حسین کا نمونہ آپ کو ملتا ہے اور بتائیے اس کے علاوہ کسی کے ذہن میں کچھ آتا ہے جی سر اس میں اپوزنگ تھوٹس ہیں پابندی آم یعنی کہ مرنے کی اور جینے کی پابندی جو ہیں اپوزنگ فورسس جو کہ ان پلے آئے ہیں بلکل جیسے کہ آپ نے کہا اس میں پیراڈاکس پائے جاتے جس کو متضاد کہتے ہیں ایسے لفظوں کا استعمال کرنا جو متضاد ہوں لیکن معنی میں تضاد نہ پیدا کریں صرف لفظ میں تضاد پیدا کریں تضاد اگر معنی میں ہو تو برائی ہوتی ہے یعنی کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اسی بات سے ٹکرا دیئے اور سلف کانٹریڈکشن کہا جاتا ہے پھر اس کے یا ایک ایسا تضاد جو معنوی تضاد ہو لیکن اگر وہ لفظ میں ہو اور اس معنی کو متاثر نہ کر لو یہ خود ایک کلام کلام کا کمال ہوتا ہے کہ لفظ میں تضاد آ جائے معنی کو کانٹریڈکٹری نہ کریں لیکن لفظ آپ کو ایسے استعمال کرنے کو ملنے جس سے پرائیڈاکس کہیں پرائیڈاکسس بنتا چلا جا رہے ہیں جی یہ چیٹ میں بھی مس مومنہ نے یہی کہا ہے کہ جینے اور مرنے یہ آپوزیٹس ہیں وہ اس شیر کی جیسے کہ بتایا ہے کہ ان متضاد الفاظ کے استعمال سے اس کی بلاغی حیثیت بڑھ رہی ہے شیر کی اسی طرح نہ یہ اور نہ وہ میں بھی تضاد ہے یعنی آپ صرف اس کو ناؤنس میں نہ دیکھا کریں یہ اور وہ جو ہے یہ بھی خود ایک طرح کا تضاد ہے یہ کہنا نہ یہ نہ وہ تو اس میں بھی ایک تضاد ہو اور اسی طرح یہاں اور وہاں میں بھی ایک تضاد ہے تو تضاد کی ایک صدد باقاعدہ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے جو اس شیر کو ظاہر ہے کہ مقبول وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر بہت کچھ مزیکہ ہوتا ہے یعنی اس لیے وہ عمومی قبولیت تک پہنچتی ہے تو یہ شیر بھی اطبال کا اطبال کے مشہور شیروں میں سے اور ظاہر ہے کہ بلاغی حیثیت میں بھی زیادہ ہے یہ اس کے اندر بہت کچھ بلاغت کے باتیں ہیں جو اس کو خوبصورت بنا دی ہیں کوئی بھی شیر ظاہر ہے کہ وہ علم بلاغت اس کو کیپچر کرتا ہے کہ جو چیزیں کلام کو خوبصورت بناتی ہیں یا ان کی خوبصورتی کو کم کرتی ہیں سر اس میں ایک چیز کا احساس ہو رہا لیکن میں اسے پن پوائنٹ نہیں کر پا رہا یہ جو شیر ہے کوئی بلاغت کا ایسا پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دم سے آپ کے تصور میں کچھ کہیں آپ کو لے جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک دم سے آپ کی اس کے ساتھ فیلنگ سنکرنائز ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آپ سے مخاطب ہے اور اس کے بعد آپ پھر اس اس فریم میں آ کے آپ سوچتے ہیں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا اب آپ اس فریم ایک فریم میں آئے اور اس کے بعد اب آپ اس اس میں ایک دم سے آپ کچھ سوچ رہے ہیں تو یہ لیکن پن پوائنٹ نہیں میں کر پا رہا وہ کیا اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں البتہ وہ دیکھ ابھی کے موضوع سے تھوڑا ہٹ جائے گی تفصیل اس کی لیکن اشارت میں کہ کلام میں جب آپ سمپیتھی ڈالتے ہیں یعنی جب لکھنے والا یا کہنے والا اس میں کوئی چیز ایسی کہے جس میں عواطف آ جائیں اور ایسے عواطف یا ایسی سمپیتھی ہو جو کسی کردار کی طرف ہو تو ہمیشہ سننے والا اپنے آپ کو وہاں پر رکھتا ہے یہاں پر اقبال نے جیسے کہا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تو فوراں سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ میں اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ دوں کیونکہ بڑی مزید کی بات ہو رہی ہے یہاں پر سمپیتھی رکھی ہوئی ہے اس کردار کی طرف رکھی ہوئی ہے تو اب وہ آزاد بندے کہنے سے آپ فوراں کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کٹیگری میں چلا جاؤں میں اس کا مخاطب بن جاؤں غیرہ بھی آپ نے دوسرا مصرہ سنا بھی نہیں لیکن آلریڈی آپ کا جو رجحان ہے وہ ایک طرف چلا گیا آپ وہاں پہ اپنا آپ کو رکھ کے دیکھ رہے ہیں اب وہ جو دوسری بات کہے گا وہ آپ اس کو بہت گہرائی سے محسوس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ شاعری میں تو خیر بہت ہوتا ہے شاعری کا کمال یہ تقریروں میں بہت کیا جاتے ہیں سیر اس کو شاکنگ تو نہیں کہتے کہ اٹریک کرنے کے لیے تھوڑا سا شاک دیا جائے اور ایک دم سے اٹریک کیا جائے اب یہ شاک نیچے مصرے میں ہے پہلا مصرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ بس کہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ جو مخاطب ہے جو سامع ہے یا جو پڑھنے والے وہ اپنے آپ سے ریلیٹ کر لے یعنی صرف ایک ایسا لفظ آزاد بندہ کہنے سے اس نے آپ کو بہت کوشش کی کہ اب آپ پریکٹیکلی آزاد بندے ہو نہ ہو بے شک آپ غلام ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کا مخاطب ہوں صحیح صحیح اچھا اب چلیں اس شیر کو بھی دیکھتے اس کے بعد میں آپ کو غالب کا بھی ایک شیر دکھا دوں کہ آتشو آبو بادو پاک نلی اب یہ غالب کے قصیدے سے ہم نکالے وز اے سوزو نمو رمو آرام آتشو آبو بادو پاک نلی وز اے سوزو نمو رمو آرام یعنی آگ نے اور پانی نے اور ہوا نے اور خاک نے یعنی مٹی نے یہ چار اناثر ارباں ہیں انہوں نے لے لی ہے وضع کس کی وضع لے لی ہے سوز کی یعنی جلن کی یا جلنے کا جو عمل ہوتا ہے سوزش سوز کی نم کی یعنی تری کی ویٹ ہونے کی اور رم کی یعنی دوڑنے کی بھاگنے کی اور کنٹرول سے باہر ہو جانے کی ان تمام معنی میں رم استعمال ہوتا ہے اور آرام کی آتشو آبو بادو خاک نلی وز اے سوزو نمو رمو آرام اب آپ اس شیر میں دیکھیں گے اور اس سے اوپر والے شیر میں بھی دیکھیں گے جو ہم ابھی آپ کو بیان کرنا جانے ہیں جو سنت سنتیں بہت سی ہیں دونوں اشار میں لیکن جو جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں لف و نشر لف و نشر کہتے ہیں لفافے میں ڈالنے میں جوڑنا بند کرنا سمیٹنا لف کرنا اور نشر کرنا اور پھیلانا یہ ایک سنت ہے علم بلاغت میں استعمال کیا جاتے ہیں اس کو اور اس کا ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے آپ پہلے چیز کو سمیٹھتے ہیں پھر پھیلاتے ہیں یا پہلے پھیلاتے ہیں پھر سمیٹھتے ہیں اپنے کلام وہ سمیٹنا اور پھیلانا کیسے ہوتا ہے پہلے ہم غالب کی مثال سے آپ کو سمجھائیں اور اس میں بھی ترتیب خاص معنی رکھی ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ سوز سنا تو یہاں پہ آپ کو کوئی بتا نہیں رہا کہ یہ مربوط آتشتے ہیں جب آپ نم سن رہے ہیں تو آپ خود آب کی طرف جارے ہیں جب رم سن رہے ہیں یعنی بکھرنا اور آزاد ہو جانا بے قابو ہو جانا تو ہوا کی طرف جارے ہیں اور آرام سے خود بخود ہاں کی طرف جارے ہیں تو ایک ایسی ترتیب سے لفظ کر کے نشر کیا جائے کہ جب وہ پھیلے تو ترتیب میں ہوں یعنی جب وہ سمتا ہوا ہے تب تو ایک ترتیب میں ہے جب وہ پھیلے تو پھیل کے بھی اسی ترتیب میں ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا کی انہوں نے کھولا ہے اس کو نشر کیا ہے یہاں مرنے کی پابندی سے اور وہاں جینے کی پابندی سے یہ بترتیب ہے یعنی اس دنیا میں مرنے کی پابندی ہے وہ دنیا جو کہا جا رہا ہے وہاں جینے کی پابندی ہے ایک انتظام کیا گیا ہے لف و نشب کا نیچے جو مصرہ ہے وہ پورا نشب کا مصرہ ہے یعنی وضاحتی مصرہ پھیل رہی ہے چیز جہاں سمٹ بھی ہے پہلے مصرے میں سمٹ گئی ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا اب نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا کہہ کے بات اپنی کہہ دیئے شاید میں لیکن اس کو اب نشر کر رہے لیکن جب نشر کرے گا پھیلائے گا تو ترتیب نہیں خراب ہوئی پہلے اگر اس نے یہ دنیا کہا تھا تو یہاں مرنے کی پابندی اور بعد میں اس نے وہ دنیا کہا تھا تو وہاں جینے کی پابندی یہ پابندی ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہمیں سنس سے پتا ہے یہ سنس آپ کو اس لیے پتا ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی طرح بات کریں اس لیے جب آپ بات کرتے ہیں تب بھی جن چینوں کا پہلے ذکر کرتے ہیں ان کی تفصیل پہلے بیان کرتے ہیں یہ کہیں قائدہ لکھا ہوا نہیں ہے نا یہ گرامر کا قائدہ ہے کہ آپ کو اسی طرح کرنا چاہیے لیکن جو لوگ کوشش کرتے ہیں بلیغ بات کرنے کی وہ اس قائدے سے واقف ہوئے بغیر بھی اسی طرح بات کرتے ہیں اب قرآن کی آیت بھی دیکھ لیں پھر ایک ساتھ سمجھ کرتے ہیں اب کہہ رہے ہیں خدا کہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ الْلَيْلْ وَالنَّهَارِ لِتَسْخُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَهُ مِن فَضْلِهِ لَا لَكُن تَشْمُوا اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے بنائے ہیں تمہارے لیے لیل اور نہار یہاں پر لف ہے پوری بات یہاں پر ملفوف ہے کہہ دی جا چکی ہے سمٹی ہوئی جس کو نشر کیا جا رہا ہے تمہارے سکون کے لیے اب یہ جو سکون کا لفظ ہے یہ ترتیب میں پھیلہ ہے یعنی کہ یہ تسکونو یہاں پر بتایا نہیں جا رہا کہ آپ کو دن میں سونا ہے یا رات میں سونا ہے یعنی سکون کے جو چیز بتائی ہے وہ لیل کیے یا نہار کیے لیل رات کو کہتے ہیں نہار دن کو کہتے ہیں تو یہ جو لیتسکونو کا لفظ ہے تسکونو یعنی تم آرام کرو تو یہ تم آرام کرو یہاں پر کہیں اشارہ نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے کس میں کرنا ہے آپ کو آرام ولی تب تہو اور تم حاصل کرنے کی کوشش کرو اس کے فضل میں سے تو یہ جو کوشش کرنی ہے یہ آپ کو لیل میں کرنی ہے نہار میں کرنی ہے یہ نہیں بتایا گی یعنی یہ اشارہ نہیں ہے لیکن جب اس کو نشر کیا جا رہا ہے تو وہ ترتیب ملہوز ہے یعنی جب پہلے لیل کہا تو لیتسکونو کو آپ لیل کے ساتھ سمجھ رہے ہیں بعد میں نہار کہا ہے تو لیتب تگو کو آپ نہار کے ساتھ سمجھ رہے ہیں اب یہ سب بتایا ہے بغیر بھی آپ ایسے سمجھتے ہیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ و نشر مرتب مثال کے طور پر لیکن بلاغت ایک ایسی چیز ہے جیسا آرٹ کو اپیشیٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ سارا آنا نہیں جائیے بلکہ اس کے اندر سب ہی کچھ ہوتا ہے جو آپ تک خود پہنچتا ہے آپ کو بس یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ اس کو کیوں پسند کر رہے ہیں اب یہی ان میں سے ایک چیز ہے لفظ و نشر کہ ایک چیز لفافے میں رکھی جاتی ہے اس کو نشر کیا جاتا ہے لیکن جب نشر کیا جاتا ہے تو ترتیب اس کی ملہوز ہوتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ آتش و آب و باد و خاک نلی اب ضروری نہیں تھا کہ یہاں پر آپ یہی سمجھتے کہ سوز آتش کے ساتھ ہے نم آب کے ساتھ ہے یہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے یہاں ایک خاص وجہ سے البتہ اس میں ایک اور سنت استعمال ہو گی جس کو مراہت و نظیر کہہ دیں یعنی ایک جیسی چیزوں کو انسان کا ذہن ساتھ رکھ دیتے ہیں تو چونکہ سوزش تھی تو آپ نے اس کو آب کے ساتھ رکھ دیا کیونکہ نمی تھی تو اس کو آپ نے آب کے ساتھ رکھ دیا کیونکہ بے قابو ہونا تھا تو اس نے آپ باد کے ساتھ رکھا اور سیٹلڈ ہے تو آپ نے خاک کے ساتھ رکھ دیا اسی طرح یہ جو آپ کبھی بھی اس کو غلط نہیں سمجھیں گے یہاں مرنے کی پابندی سے مراد یہ نہیں سمجھ لیں گے کہ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے یا اس ایٹرنیٹی کی بات ہو گی اور وہاں جیدے کی پابندی سے کبھی یہ نہیں سمجھ لیں گے کہ یہ دنیا کی بات ہو تو ایک لف و نشر ہے اور وہ ترتیب سے میرا خیال صاحب موضوع بہت طویر ہو گیا یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں اگلی کلاس میں بھی یہی بحیثیں ہماری چلتی رہیں گی اور کچھ مزید سنائے بدائے اور ان کی مثالیں اور بلاغت کی تفصیل ساتھ کو آگاہ کریں گے یہاں تک کوئی سوال ہے تو یہاں بہت خوبصورت تھا اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بلاغت والی کلاس کرنی پڑے گی بہت ہی خوبصورت کیا کہوں کمال بہت شکریہ جی بلکہ بھی کومنٹس دے سکتا جی سر تینکیو سو مچ سوال لے رہے ہم یا ختم کر رہے ہیں سر آہ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے لیکن اگر کوئی سوال ہے تو بے شک ہم آہ کیا اجازت ہے آہ تیمور صاحب اگر کوئی سوال ہے آہ سوال چلے سکتے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال تو ہے لیکن میں خواب میں اگلی نشست پہ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا وہ ہے تو اس کا اس سے تعلق لیکن تھوڑا سا ہٹ کیا ہے لیکن آہ اجازت صاحب یہ ساری چیزیں ہم نے اس کو دیکھیں اور آہ شاعری کے ساتھ بھی ہم نے سے جیسے کہتے ہیں نا کمپیر اور کنٹراسٹ کیا ہے تو آہ سوائے بہر کے تو باقی جو جو رولز ہیں جسے کہنا چاہیے بلاغت کے وہ تو کچھ اپلائے ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں کوئی ایسی چیز جو کہ آہ ہمیں ایک دم سے بلکل ہٹ کے نظر آتی ہے قرآن میں دیکھیں یہ سب بلاغت کا تعلق کلام سے آورال ویسے بھی اس کو ہم علوم شیریہ نہیں کہتے اس لیے علوم بلاغت کہتے ہیں علوم شیریہ میں اسپیسیفک بلاغت کے سارے علوم ہیں اس کے علاوہ بہر اور کافی کا بھی لیکن جیسا کہ ارسکیہ شاعری میں جو بہر ہے وہ صرف اس کی ایک بنیادی سیڑھی ہے البتہ وہ آسان نہیں ہے اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کسی بھی شخص میں جو بنیادی سیڑھی ہوتی ہے کہ وہ سب سے مشکل ہو جاری لیکن اس سے تاثر یہ آتا ہے کہ جو آگے ہے وہ اس سے کم تر ہوگا لیکن آگے جو چیزیں وہ بہت زیادہ مانک ہے اصل میں مثال میں آپ کو دیتا ہوں اب بار بار موسیقی سے مثال آتی ہے میرے ذہن میں کیونکہ سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ آپ کو جو سر نکالنے ہے جو اپنے گلے سے جو فرکنسی نکالنی ہے وہ بنیادی اس کا ایک زکنے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے لیکن جب آپ وہ نکال لیتے ہیں تو وہاں پر موسیقی ختم نہیں ہوتی اس کے بعد اصل میں شروع ہوتی تو اب سر میں آنا یہ پہلی چیز ہے اس کے بعد بہت کچھ ہے ایک دنیا آباد ہے اسی طرح بہر میں آنا شائری کا ایک پہلی سیڑھی ہے اس کے بعد اصل میں سارے مسائل شروع ہوتے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت جہاں پر اپنا کام دکھاتے ہیں کون سی سنتیں کیسے استعمال کرنی ہے کیسے اس کے اندر اثر پیدا کرتا ہے تو وہ تمام لوازمات ظاہر قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کا اثر یعنی سمجھ سمجھے بغیر بھی ہے جیسے شائری کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ وہ آپ کو متاثر کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو سمجھ آئے اسی طرح قرآن اگر عربی میں پڑھا جا رہا ہے آپ کو وہ ویسے بھی متاثر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بلاغت اس کو کیپچر کرتی ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اس کا فنومنہ کیا ہے تو بلاغت قرآن میں یعنی جتنا موضوع شایدی ہے بلاغت کا اتنا ہی موضوع اس سے بھی بڑھ کے موضوع قرآن ہے کیونکہ وہاں پہ ایک چیلنج کو بھی ریزولٹ کرنی ہے بلکل صحیح ہو گیا ٹھیک ہے سن پہ یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے منتظر رہیں گے کہ قرآن میں مزید کچھ مثالوں کے ساتھ اور ناظرین سے سامین سے سب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سوال لے کے آئیں آج بخل میں اچھی ایک ہمیں اس کی انٹرڈکشن تو مل گئی ہے تو اگلے وقت تک پھر انشاءاللہ خدا حافظ خلا حافظ